مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے گریس بائبل فیلوشف منسٹری کو چیئرمین صاحب کو اس کے تمام پاسوانوں کو تمام اکیدسیاں کو اور مقدس محفل کو اس کے تمام ارقین کو تمام جہاں جہاں میری آواز پہنچیں پریئر گروپ مقدس گروپ اور جتنے بھی جتنے بھی خدا کے گروپ سے ہیں جتنے لوگ خدا کا کلام سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں ان کو آج سبح کا سلام قبول ہو میری عزیزوں میں روزانتی طرح خدا کی زندگی بشکرام میں سے چند یاد پڑھوں گا اور آج کا ٹاپک ہے گناہ پر خدا کا گذب ہے گناہ کو خدا دیکھ نہیں سکتا بدی سے نفرت کرتا ہے اور انسان جو گناہ گار ہے لیکن انسان سے وہ پیار کرتا ہے اور جب سے یہ دنیا بنی انسان بنا اور انسان گناہ میں گرا ہمارا خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گناہ گار بچ جائے لیکن گناہ پر خدا کا گذب ہے تو آئیے خدا کی مقدس پا کلامے سے پلوس رسول کا خط رومیوں کی کریسیا کے نام اس کا پہلا باب انتیس سے بتیس آیت تک پڑھوں گا خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے پس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خون ریزی جگڑے مکاری اور بغت سے مامور ہو گئے اور غیبیت کرنے والے بدگو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بیزت کرنے والے مگرور شیخ حباز بدھیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے وقوف اہد شکن طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائک ہیں پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں خدا کی مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کے خاص برکت ہو میری عزیزو خدا تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے بلکہ ابھی کلام میں میں نے پڑھا ہے کہ بجائز کی کہ وہ خود یہ برے کام جتنے میں نے یہ ابھی بولے ہیں وہ نہ کرے لیکن وہ ایسے ہیں کہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے میں مدد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرو میرے عزیزو یہ ساری باتیں یہ جتنی نراستی کی باتیں ہیں بدی ہے لالچ ہے بدکوائی ہے خون ریزی ہے جگڑے مکاری ان چیزوں سے خدا کو نفرت ہے اور گناہ پر خدا کا گزم نازل ہوتا ہے خدا گزم میں آتا ہے شروعی سے جب موسیٰ نے اس بات کا اظہار کیا اور اپنے خدا سے کہا کہ اے خدا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ پہاڑ پر گیا تو خدا نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ بدی سے خدا کو نفرت ہے خدا کے کرام میں یہ لکھا ہے کہ خدا یہ سن مسیح نے بھی یہ فرمایا کہ ہر گناہ وہ معاف کر دے گا لیکن جو روح القدس کے خلاف جو خدا کے خلاف گناہ کیا جائے گا اس کی معافی نہیں اس لئے تو خدا کے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے میرے جیدو ہمیں گناہ سے بچنا ہے خدا خدا اپنے نبیوں کو بھیجا کہ وہ انہیں بتائیں خدا کی تلین دیں خدا کے احکام بتائیں تاکہ لوگ یہ ان باتوں پر عمل کرتے خدا کے کلام پر عمل کرتے خدا کی باتوں پر عمل کرتے بچ سکیں اور یہ بات خدا مدیس مسی نے ہم سے کی اور اس نے دنیا میں آ کر انسان کے گناہوں کی خاطر قربان ہوا اپنی جان قربان کی ہمارے گناہوں کا فیدیہ دیا دیکھتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ خدا کی بخش ہے یس مسی کا کرم ہے یہ مسی کا فضل ہے جو اس نے ہم پڑھ کیا کہ ہم گناہ گار ہی تھے ہم پیدا ہی گناہ میں ہوئے اور میری عزی تو اگر آپ خدا کے بندہ دعوت کی زندگی پر گناہ یہ جو ہیں آپ نگاہ کریں اس کو دیکھیں کلام کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ میری میری مائی میری عزیز ہم پیدا شیط اور پار گناہ گار ہیں سمسی سمسی ہمارے بہت بہت بڑا کام کیا مخلصی کا اور ہم گناہ پر جو خدا کا گذب ہے ہم یہ سمسی پر ایمان لا کر بچ سکتے ہیں تو پھر خدا نے موسی سے کہا کہ موسی ٹھیک ہے میں بیک کر کے گزروں گا حالان موسی نے مو پہ نقاب ڈالا ہوا تھا جب وہ پہاڑ پر خدا سے ملنے کیا جہاں خدا نے اس کو دس احکام دیئے اور وہ خدا کے لکھے ہوئے دس احکام تھے ان دس احکام پر ہی دنیا کا دارمدار ہے انسان کا دارمدار ہے تو میرے جس کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جتنے لوگ پہاڑ کے نیچے بیٹھے تھے جب خدا کا جاہو جلال دیکھا تو پہاڑ ہلنے لگا اور وہ ڈر کر بھاگ گئے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ کچھ سو موسیٰ نے خدا کا جاہو جلال دیکھا تو نبیوں پیغموروں کے بعد زمانہ آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بیچا خدا کے قرآن میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ حالات نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ میرے عزیزو جو خدا کا غزب ہے نہ ہو نہ پارا تو آئیے ہم یسی مصی پر ایمان لا کر اس گزب سے بچ سکتے ہیں خدا کے قرآن میں زبور کی کتاب جو موسی پر مقوب ہے جو موسی پر اتری ساز زبور گیر آیت میں لکھا ہے خدا صادق منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز کہر کرتا ہے وہ کسی کا طرف دار نہیں اور وہ کسی کا طرف دار نہیں تو وہ کسی کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سو میرے عزیزوں خدا کے کلام میں اس کے غزب کا بہت سارے حوالے ہیں آئیے میں پرانے اہدرام میں سے ناہوم کی کتاب پہلا باب اس کے تین آیت میں لکھا ہے خدا وند کہر کرنے میں دھیمہ اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا میرے عزیزو گناہ کی جو سزا ہے موت وہ برکران رہتی وہ کسی کا طرف دار نہیں اس کا غزب جب بھڑکتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے لیکن میرے عزیزو خدا کی محبت خدا کا پیار خدا جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم اس بات پر گھوڑ کریں کہ اس نے اپنے بیٹے تک دریگ نے کیا اور اس نے انسان کی محبت میں پیار میں اپنا بیٹا قربان کھا دیا ہماری خاطر دے دیا سو ہم خدا کی حکم پر عمل کرتے بھی اس غزب سے بات سکتے ہیں اگر ہم پلوک رطول کا خاطر کلسیوں کے نام پڑیں اس کا تین باب چھے آیت میں لکھا ہے ان ہی کے سبب سے خدا کا غزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے جب ہمارے کام ہی اچھے نہ ہوں گے جب ہم نافرمانی کریں گے نافرمان ہوں گے تو نافرمانوں پر نافرمانی کی وجہ سے خدا کا غزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے سو میرے عزیز ہونا کی تریف یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنا خدا کا حکم توڑنا خدا کی حکم کو ناماننا یہ بات جس مسی نے انسان بن کر دنیا میں آ کر انسانی زندگی میں اس نے بتا دیا کہ انسان کامل ہو سکتا ہے حالان خدا کا بندہ قلور سسرول یہ بات کہتا ہے کہ کامل شکش وہ ہے جو بات بات میں خطا نہ کرے لیکن باتوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے تو میری عزیز ہم خدا سے اس بات پر اس پر غور کریں اس سے مانگیں اور جو خدا ہمیں کہتا ہے ابو کریں تو میری عزیز جو ہم اس کے غزب سے بچ سکتے ہیں اور وہ ہے خدا کے محبت خدا پر ایمان لانا خدا کے حکموں میں مضبوط رہنا اور خدا کے اقرام میں لکھا ہے یہ سمس کہتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے ہم چنگدہ لوگ ہیں ہم بچ سکتے ہیں لیکن یسو پر امان اللہ کا یسو نے کہا ہے کہ میری بغیر تم باب کے پاس نہیں جا سکتے اور یسو مسیح نے یہ ثابت کی ہے اس نے اپنے باب کی فرما برداری کی باب کا حکم مانا جو باب کہتا وہ ہی کرتا تھا تو میری عزیزو جب اس نے باب کی فرما برداری کی ہے تو باب نے اسے جسم سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کھل اختیار میں تجھے دیتا ہوں سو میں ایک عیت اور پڑھوں گا یہ بھی رومیوں میں لکھا گیا ہے پہلا باب اٹھارہ عیت میں ہے کیونکہ خدا کا غزب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور نراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں میرے عزیز خدا کسی کا طرف دان نہیں بلکل کلیر بات خدا کرتا ہے اس کا کلام ہمارے لئے ہے لکھا گیا ہے کہ ہم کلام پڑھیں اور خدا کے کلام یہ لکھا ہے کہ کلام کا پڑھنے والا سننے والا اور عمل کرنے والا تیروں ہی مبارک ہے سو میرے جیزو آئے جی آپ اہد کریں کہ ہم کلام پڑھیں گے خدا کی حکم پر عمل کریں گے خدا سے مانگیں گے ہماری یہ کوئی بڑی بات نہیں نہ ہمارے اچھے کاموں سے ہمیں کچھ ملتا ہے بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے کہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے اور خدا نے یہ بات کہی ہے کہ تم میری ترفرجو لاؤ تو میں تمہاری ترفرجو لاؤں گا یعنی اس کے حکموں پر امن کر کے کلام پڑھ کے ہم جو گناہ پر خدا کا گزب ہے جو وہ گزب کرتا ہے ہم اس کے گزب سے بچ سکتے ہیں میرے جی خدا ہمیں حکم دیتا ہے اگر آپ اس تشلہ گیارہ باب اس کی چھبیس عید پڑی تو خدا وہاں فرماتا ہے کہتا ہے کہ آج کے دن میں تمہارے سامنے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا ہوں برکت اس طرح سے آئے گی کہ جب تم اس کے بتائے ہوئے حکموں کو مانوگے اور لانت اس طرح سے کہ جب اس کے بتائے ہوئے حکموں کو نہ مانوگے اور غیر مبودوں کے پیچھے دھڑھوگے زبور کی کتاب میں یہ بات درجہ ہے کہ غیر مبودوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے سو میرے عزیزو ہم غیر مبودوں کے پیچھے نہ دھوڑیں آج یہ یسو پر ایمان لاکھ کر اس کے قبول کو مان کر وہ ہمیشہ کی زندگی جو یسو ہمیں دینا چاہتا ہے اسے حاصل کریں اور آپ پر آپ کو اس کے غزب سے بچا سکیں خدا بہت پیار کرنے والا محبت ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہلاکت تک بات پہنچ نہیں وہ چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائیں جب کوئی شریر نافرمان خدا سے دور رہنے والا اس دنیا سے ریلت کرتا ہے تو خدا افسوس کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اسے کتنی اس کو مدت دی عرصہ دیا زندگی دی اسے زندہ رکھا کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آج بھی میری طرف آئے آج بھی توبہ کرے تو میں اسے معاف کروں وہ تو ہر وقت ہاتھ پھلائے کھڑا ہے کہ میں اس سے معاف کروں لیکن اس سے پہلے ہم نے معافی مانگنی ہے جو معافی مانگے گا وہ بخشا جائے گا اسے معاف کیا جائے گا سو میرے عزیزو آج ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اس کے آگے چھکے توبہ کریں معافی مانگیں تاکہ جو خدا کا غزب ہے اس سے بات سکیں اس لگے میرے عزیزو آج کے کلام کے صلح سے خدا آپ کو بڑی برکہ دے اور جہاں جہاں یہ کلام پہنچ جو جو یہ سنے وہ برکت پائے اب وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو آج یہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انخصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دی ہوئی نیم تو کے لئے برکت تو کے لئے برکت کے لئے زندگی تاندر اسی کے لئے تیری شفقت دی ہے تیری وفاداری پوشت ہے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے میرے خدا میں دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے ہمیں اب تک زندگی پر زندگی تاندر رسی دی آج کے دن کے لئے تیرا شکر ادا تو آج کے دل کی تمام نیمت برکت ہمیں عطا کر ہمارے ساتھ ساتھ رہ جیسا تو موسیٰ ساتھ مار کر اور تیرا نام جلال پر میرے خدا میں منت کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے تو نے ہمیں یہ ملک دیا ہے ہم اس کے لئے دعا گو ہیں اور خدا من دعا کہتے ملک پاکستان میں جتنے بھی اقوام بستی ہیں سب کو اپنی منت کرتا ہوں کہ تمام افواج کے ساتھ ہو جو بھی اس ملک کے لئے بہتری کہتے ہیں انہیں نیم تو برکتوں سے مال مال کر اور جو ناف فرمان ہے جو ناف فرمان نہیں کہتے ہیں ان پر خدا کا غزب ہو اور خدا تیرا نام جلال پاہ میرے خدا اگر کوئی بد روگ رفتا ہے جو خدا سے دوری ہے انہیں بھرکت دے انہیں مخلطی دے انہیں نجات دے تو دنیا میں جسو مسی جی آپ آئی اس لئے کہ ہم نجات پائیں ہم کسرت کی زندگی پائیں سو تیری شکر گزاری کرتا ہوں میری دعا کو سن میری التجا کو سن اور ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے اس کے تمام حالات بہتر ہو جائے آج کل ملک کے حالات بہتر نہیں ہے آپس میں کچھ چاہتانی لائی جھگڑے یہ ایک دوسرے سکے لگے بری باتیں سوچنا برا کرنا خدا انہیں اکل دنائی حکمت دے تاکہ جو بھی حکومت ہو جو حکومت تیری طرف چھتی ہے خدا انہیں ملک بہتری کریں ملک بہتری کا سوچ خدا خدا میری منت میری عز کو سن جن کے پاس زمین گھار نہیں انہیں گھار دے اور خدا انہیں جن کے کاروبار نہیں ہے اس مگائی کے دور میں یہ مگائی ٹوٹ جائے اور خدا انہیں نار اچھا کھا سکے اچھا پہن سکے اور تیرے نام کو جلال دیں خدا خدا میری منت میری عز میری درخواست کو سن میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند ییسو مسید کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین